السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی اس ویڈیو کے اندر گیار میں پارے کا پہلا حسام پہلے بنا چکے ہیں اب گیار میں پارے کا آخری حصہ جو ہے اس کے اندر جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ مسٹیک وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو دو منٹ کیا ایک منٹ کی دیکھ کے چھوڑ دی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ ویڈیو نہ دیکھیں کیونکہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پڑنے والا کیونکہ دو منٹ چار منٹ کے بعد جو الفاظ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ پہلا پیج ہے اس کے اوپر جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں پہلے یہ آپ کو سکھاؤں گا اور آگے پیج کے اوپر جو اس کے بعد والا پیج آئے گا اس کے اندر ایک لفظ آپ کو ایسا سمجھانے جا رہا ہوں کہ میرا ایڈیا ہے کہ وہ الفاظ آپ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کئی دفعہ غلط پڑ چکے ہوں گے جن کو پتا ہے جو کاری حضرات اچھے کاری حضرات سے پڑے ہوئے ہیں ان کو تو پتا ہوگا ٹھیک پڑتے ہوں گے لیکن اکثر لوگ جن کو نہیں پتا وہ کئی دفعہ وہ الفاظ غلط پڑ چکے ہوں گے پہلے یہ سیکھتے ہیں اس کے بعد نیکس ورڈ پہ جاتے ہیں جو مین لفظ ہے اس کی طرف جائیں گے چلیں جی اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہاں سے یہ گیارمے پارے کا بارویں رکوع ہے اس کا آخری حصہ بارویں رکوع کا یہاں سے سب سے پہلے اس لفظ کو دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ علف پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا دیکھیں چند الفاظ ایسے ہیں جن کے اندر اس طرح کا علف آتا ہے تو اس علف کے اوپر اگر یہ سرکل لگا ہوا ہو جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے اگر یہ سرکل ہو یعنی گول دیرہ بنا ہوا ہو تو اس گول دیرے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ علف نہیں پڑھا جائے گا اس علف کو ہم چھوڑ دیں گے پڑھیں گے نہیں مثال کے طور پر اگر یہ علف پڑھیں گے یہ گول دیرہ نہ ہو تو پھر پڑھا جائے گا اب یہاں پر کیونکہ سرکل لگا ہوا گول دیرہ ہے تو یہاں پر علف کو نہیں پڑھیں گے جب علف کو نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کا پڑھنے کا طریقہ کر کیا ہوگا پھر اس کا ساؤنڈ آئے گا آواز کیسے آئے گی یعنی لام کو پڑھیں گے حمزہ کو پڑھیں گے لیکن علف کو جو ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے ٹھیک ہے وَمَلَعَئِهِمْ یہ لوگ جو غلطی کرتے تھے یہ تو آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پڑھنا ہے اب چلتے ہیں اس کے بعد والے الفاظ پر جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ علیہ وسلم سکھانے ہیں دیکھیں پہلے بھی اس طرح کے الفاظ آپ کو سکھا چکا ہوں اب یہ پھر اسی پیت کے اوپر آ رہے ہیں تو میں نے کہا آپ کو یہ بھی الفاظ سمجھا دوں تجوید کے ساتھ اب یہاں پر لفظ ہے وَعَقِيمُ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یا کے بعد جو گولدہ رہا ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے یہ ہاں بنا ہوا ہے یہ ہاں نہیں ہے یہاں پر یہ میم ہے قوف کے بعد یا ہے یا کے بعد میم ہے میم کے بعد وَعَو پھر عَلِف پھر عَلِف پھر لام پھر ساتھ ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو میم کو ڈریک ساتھ سے کنٹ کریں گے ساتھ سے ملائیں گے میم کے بعد جو وَعَو آ رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے عَلِف کو پھر عَلِف ہے پھر لام ہے ان چاروں حروف کو ہم چھوڑ دیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا میم سواد تیش مس سواد زبر سواد کے بعد لام ہے اب یہ لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ واو کا نہیں ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واو کا کھڑا زبر ہے نہیں یہ کھڑا زبر لام کا ہے لام کو پڑھیں گے واو کو نہیں پڑھیں گے اور جب یہاں پہ وقف کریں گے آپ کو یہ لفظ بھی میں قیدہ بتا چکا ہوں یہ رول بھی قانون بھی بتا چکا ہوں کہ جس لفظ بھی آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں اگر گولتا آجائے یعنی جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہو اس کو گولتا بولتے ہیں جو ہاں کی شکل میں تا ہوتی ہے گولتا آجائے تو وقف کرتے ہوئے اس گولتا کو ہاں سے بدل دیں گے یعنی ہاں پڑھیں گے مثال کے طور پر یہ پڑھا جاتا ہے لیکن جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے یعنی رکیں گے سٹاپ کریں گے تو پھر یہ تا کو تا نہیں پڑھیں گے پھر تا کو ہم ہاں بنا دیں گے اور ہاں کو ساکن کر کے پڑھیں گے کیسے پھر آخر میں جب رکیں گے تو ہاں کی آواز کا آنا لازمی ہے ہاں کی آواز آئے گی ٹھیک ہے اب یہاں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اس کے اوپر والی لین پہ یہ لفظ ہے یہ دیکھیں واو کیا کہ ہمزہ ہے ہمزہ کے اوپر کھڑا دبر ہے اب اس کو اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں تو یہ کیسے پڑھیں گے وَأَخِهِ خواہ کے بعد جا ہے ہم نے جا کو لمبا کرنا ہے اور ہا کو لمبا نہیں کرنا اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں وَأَخِهِ یہ بہت بڑی مستق ہے غلطی ہے یہ ٹھیک کرنی ہے آپ نے ہم نے یا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ خواہ کے بعد یا مدہ ہے ہا کو لمبا نہیں کرنا وَأَخِهِ اَخِهِ اس کے بعد ہے اَن تَبَوَّعَ اب ہا کے بعد وَو ہے نون ساکن ہے شروع میں نون ساکن کے بعد تار ہے حروف اخفہ میں سے تو یہاں پہ کیا ہوگا نون ساکن کا اخفہ ہوگا ایک علیف کی مقدار غنہ کیا جائے گا اب تَا جو ہے یہ بریک ہے اس کا مغرج پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں زبان کی نوک اوپر والی دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تَا پھڑا جاتا ہے بریک تَا تَا اب تَا کے بعد بَا ہے بَا کے بعد وَو ہے بَا کو وَاو سے جب بلائیں گے تو وَاو کے اوپر شد ہے بَا وَاو زبر بَاو اگر یہاں پر وَاو ساکن ہوتا یعنی وَاو کے اوپر جزم ہوتا تو پھر یہ وَاو لین ہوتا بَا وَاو زبر بَاو پڑھا جاتا اوکے لیکن یہاں پر وَاو کے اوپر شد ہے جب پڑھیں گے ہجے کر کے تو وَاو کے اوپر جو شد ہے اس کی ہافہ علت پڑھی جائے گی یعنی اس کا آدھا حصہ جو ہے پڑھا جائے گا تھوڑا سا زور دیکھے پڑھیں گے کیسے ہجے جب کریں گے بَا وَاو زبر بَاو وَاو زبر وَا بَاو وَا اب آگے حمزہ کے بعد کھڑا دبر ہے حمزہ کھڑا دبر اس طریقے سے جو ہے وہ پڑھنا ہے وَا غی انتبو یہ لفظ بھی آپ کو میں نے پڑھا دیا اب چلتے ہیں اس کے پہلے حصے پہ اس پیچ کے پہلے حصے پہ ایسے الفاظ ہیں جن کو یہ ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پانچ چھے الفاظ جیسے ہیں جہاں پر اکثر لوگ ہا کی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے مانا چینج ہو جاتا ہے تو آج یہ سیکھیں گے تجوید کے ساتھ تاکہ دوبارہ پڑھتے ہو آپ لوگ کو یہ غلطی نہ آئے اچھا جی پہلا لفظ ہے یہاں پر اِنَّ حَادَا لام کے بعد سین ہے سین کے بعد ہا بریق ہے یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اس کو پڑھ جاتے ہیں لَسِحِرُمْ مُبِين یہ بہت بڑی غلطی ہے اس سے مانا چینج ہو جاتا ہے یہاں پر کیونکہ بریق ہا ہے یہ ہا بریق پڑھ جائے گی کیونکہ اس کا تعلق الْعُسِحَلْق سے ہے جہاں سے یہ عدا ہوتی ہے وہ ہلک جو ہلک موں کی طرف ہے اس لئے اس کو بریق پڑھ جائے گا کیسے لَسِحِرُمْ لَسِحْرُمْ مُبِين اب یہ ہاں جو ہے اس ہاں کو پڑھنے کے لیے یہ وہاں ساؤن آنا لازمی ہے اگر یہ ساؤن نہیں آئے گا تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ ہاں صحیح دیکھ سے نہیں پڑھا کیسے یہ جو ابھی ساؤن میں عدا کر رہا ہوں یہ آواز آنی لازمی ہے کیسے لَسِحْرُمْ لَسِحْرُمْ مُبِين اب اس کے بعد ہے اس کے بعد والی لین میں اسی طرح کا لفظ ہے یہاں پہ بھی سین کے بعد ہا آ رہا ہے یہاں پہ بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اَسِحْرُمْ حَاذَا پڑھ جاتے ہیں جو کہ مانا چینج ہو جاتا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ توجہ سے سیکھیں تاکہ دوبارہ اس لفظ کو ٹھیک پڑھیں سین حَاذِر سِحْرُمْ سِحْرُمْ عَوَادُ بِشْرُنْ اَسِحْرُنْ حَاذَا یہاں جو ہے جس کے اوپر اب میں نے رکھا ہوا ہے را کے بعد ہے یہاں بھاری سونڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ اس کا ترجس حلق سے ادا ہوتا ہے وہ حلق سینے کی طرف سے نکلتا ہے یعنی سینے کے طرف ہے اس لئے اس کو بھاری سونڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا اَسِحْرُنْ حَاذَا اس کے بعد بھی حَاذ جو ہے وہ بری کار ہے وَلَا يُفْلِ حُسَّاحِرُونْ یہ دونوحہ بری کار ہے اس کے بعد ہے یہ لفظ یہ دیکھیں یہ لفظ بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں بار بار بتا چکا ہوں کہ جب حمزہ ساکن ہو تو حمزہ ساکن جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے نورمل طریقے سے نہیں پڑھا جاتا تو اس کو ہم نے جھٹکے سے پڑھنا ہے اَجِتَنَا اَجِتَنَا اب اس کے بعد ہے وَقَالَ فِرْعَوْ نُؤْتُونِي نون کے بعد یہ علی فعلی کے بعد حمزہ ہے ساکن جھٹکے سے پڑھا جائے گا نُؤْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ حَا بریگ ہے سَاحِرٍ عَلِيم اس کے بعد ہے فَلَمَّا جَا سَاحَرَاتُ سین کے بعد حَا ہے یہ حَا بھی بریگ پڑھا جائے گا کیونکہ جس حلق سے یہ ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق موں کی طرف ہے اس لئے اس کو بریگ پڑھیں گے سَاحَا سَاحَرَاتُ یہاں پہ مد متصل ہے اس کو پانچ علف کے برابر لمبا کرنا ہے اور یہ جتنے الفاظ میں نے آپ کو سمجھائے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوں گے اب چلتے ہیں مین لفظ کی طرف جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو بہت بڑی خلطی کرتے ہیں لوگ وہ کیسے پڑھنا ہے ہجے کر کے آپ کو بتاؤں گا ہو سکتا ہے آپ کو پہلے کسی نہ سمجھا یہ وہ لفظ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے اور اب آپ نے اس کو سیکھنا ہے کیسے پڑھنا ہے حمزہ کے اوپر مد ہے مد متصل خرد بر ہے اور مد متصل ہے اس کے بعد لام ہے اللہ کا لام اس کو کیسے پڑھنا ہے ہجے کر کے پڑھیں گے پہلے قوف لام بشکل حمزہ لام کھڑا دبر آل اب یہاں پر مد ہے اس کو پانچ سے چھے علیف کے برابر آپ لمبا جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کھڑا دبر ہے پہلے اس کو جب ہجے کریں گے حمزہ لام کھڑا دبر آل اکثر لوگ کچھ مطلب سارے نہیں کچھ لوگ جب ہجے کرتے ہیں تو مد کا نام بھی لیتے ہیں کچھ لوگ مد کا نام نہیں لیتے یہ نوع کہ آپ سن کے تنفیوز ہو جائیں کہ یہ کیا چکر ہے اس لئے میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں میں اس لئے نہیں لیتا کہ پڑھنے والا پریشان نہ ہو جائے کہ ان اتنے حروف کا نام کیسے جو ہے وہ لیا جائیں حمزہ لام کھڑا دبر آل لام کھڑا دبر لام اب یہاں پر ایک تو اس کو لمبا کرنا ہے پانچ سے چھ آلیف کے برابر دوسرا یہ ہے کہ جب ہجے کریں گے لام کے اوپر شد ہے یہ بات آپ کو پہلے بار بار بتا چکا ہوں کہ جب ہجے کریں گے حمزہ کو لام سے ملائیں گے تو لام کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے کیسے آل لام کھڑا دبر لا اللہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس لئے اللہ کا لام جائے وہ پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا اچھا جی کیسے پڑھیں گے اس کو اچھا جائے گا کر کے بتا رہا ہوں اب گیار مرکو جو شروع ہو رہا ہے اس کے دوسری لائن پہ یہ لفظ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں یہ لفظ ہے شین ومانی پڑھنا علف نہیں ہے یہ حمزہ ہے شان وما تطلو منہ من قرآن اب رعا ساکن ہے تو قافرہ پر شکر حمزہ کھڑنا تھا اس طریقے سے پڑھنا ہے وما تکون فی شن وما تطلو منہ من قرآن ولا تعمل ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پریکٹس کرتے رہیں گے تو یہ جل سے جل یہ مشکل الفاظ آسانی سے پڑھنا آ جائیں گے امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے سمجھا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ لگ گئی ہے تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے آپ کو سمجھانا آپ تک ویڈیو پہنچانا اور آپ بھی اپنے جاننے والوں میں ضرور شیئر کریں ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں جیسے آپ اس سے فیدہ اٹھا رہے ہیں وہ لوگ بھی اس سے ضرور فیدہ اٹھیں صد کا جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے گا دعوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ العزیز نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں